بسم اللہ الرحمن الرحیم مربان جناب پروفیسر عبدالدوف روفی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ روفی صاحب جی آئے نو جناب کئی آر تو بعد آج ہفتہ آر پروگرام لے کے آئے اے بڑی اچھی گل کی تھی سبحان اللہ یہ تسی کہہ سکتا تھا سی میں نہیں عرض کر سکتا سی تسی اچھا کی تا ہے کہ آپ ہی دس دیتا ہے اللہ جناب تو آڑی شفقت دس آیا قائم نائم رکھے روفی صاحب دنال اونا دی ٹیم دے خوشبقت جوان جناب اکیل احمد محمد ارشد شیخ محمد شازیب تے مبین احمد سارے اندھ خدمت السلام علیکم سب تو پہلے اے ایر وائی کیو ٹی بی والوں ساڑھی پوری ٹیم والوں اے ایر وائی کیو ٹی بی فیملی والوں کیونکہ ساڑھا سال دوزار تیئی دا پہلا پروگرام تے پوری دنیا نو نمیں سال دی مبارک باد اللہ کرے کہ اے سال مملکت پاکستان واسطے خوشحالی دا استحکام دا بہتری دا وقار دا عزت دا برکت دا رحمت دا رفت دا تے رافت دا سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنیاں کمیاں کتائیاں رہ گئیاں اللہ تعالی ساریاں اپنی رحمت دنال تلافیاں فرما دے وے اے سال دے بچ تے ساڑھے وطنی عزیز نو عزت تے سب تو زیادہ معاشی استحکام جڑا ہے ادھے واسطے دعا کرو کہ اللہ نصیب فرمائے آج بہت ساریاں جنگاں بہت سارے محاذان تے نکام ہو جاندیاں نے لیکن جڑیاں معاشی محاذ دیاں جنگاں نے وہ بڑیاں اہمیت دیاں حامل لیں اللہ ساڑھے ایکونمی نو معیشت نو استحکام نصیب فرمائے مملکت پاکستان دے ہر شہری دی خیر ہوئے حضور دے ہر امتی دی خیر ہوئے تے پوری انسانیت نو اللہ پاک اے سالچ ہدایت تے رحمت نصیب فرمائے رفی صاحب قبلہ آج کیونکہ سال دوزار تعدہ پہلا پروگرام میں تو کیوں نہ اللہ پاک دیاں حمدان تو آج دیاں نوکریان دا آغاز کریے آپ دی اجازت نال آزم چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ دے حمد دے دو تین شہر تے پھر میں آپ نو نوکری واسطے ارز کرنگا حسان پاکستان محمد آزم چشتی رحمت اللہ علیہ دی ایک آفاقی حمد دا اے پیغام سمات فرماؤ ناظرین لائے کے حمد تیری ذات کے محمود ہے تو لائے کے حمد تیری ذات کے محمود ہے تو لائے کے سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو بے شک لائے کے سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو ان کے ساری میرا مقسوم کے بندہ ہوں میں ان کے ساری میرا مقسوم کے بندہ ہوں میں خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو اور رفی صاحب قبلہ اللہ ساڑی نظران تو دور کن نہ ہے تے قریب کن نہ ہے آزم صاحب دہ حسن خیال ملاحظہ فرماؤ بہت اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے یعنی دوری یہ نہیں بہت اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو ہے ورا حد تعین ان سے تیری ذات قدیم ہے ورا حد دتائی ان سے تیری ذات قدیم کون کہتا ہے کسی سمت میں محدود ہے تو کون کہتا ہے کسی سمت میں محدود ہے تو اور مقتہ ملاحظہ کرو ایک آزم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا مولا ایک آزم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا سب کا مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے تو سب کا مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے تو لائے کے حمد تیری ذات کے محمود ہے تو موسیٰ صاحب آزم چشتی صاحب صرف نات خانے نئی سن ایک عالم دین بھی سن بقاعدہ تھا حضور بقاعدہ عربی دے فارسی دے اردو دے پنجابی دے عالم سن فازل سن بقاعدہ آثورٹی سن اپنے کامتے جناب اللہ پاک او ندی رونو آلہ علیین چجگہ نصیب فرمائے بسم اللہ رفی صاحب رزق دینا ہے توں مال دینا ہے توں توڑ مرزان دے سب چال دینا ہے توں توڑ مرزان دے سب چال دینا ہے توں آوے مشکل جدو ٹال دینا ہے توں آوے مشکل جدو ٹال دینا ہے توں تیرا لطفا کرا جاری ہے جار سو اللہ ہو اللہ ہو تو اے میرا خدا میں ہاں بندہ تیرا امتی ہاں میں تیرے محبوب دا مولا بس میرے دل دی ہے ہوں صدا مولا بس میرے دل دی ہے یہ ہوں صدا میرے لب تیرا میں میرے لب تیرا میں تیری ہی گوب گوب اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو انہوں سارا پتائے میرے ہال دا کیڑے آنوں کو پتھر دے بچ پال دا انہیں کرنا کرم اے او دے نال دا انہیں کرنا کرم اے او دے نال دا رکھتا ساجد بھی ہیں رکھتا ساجد بھی ہیں ہاتے ہیں آب رو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کیا کہنے رہے ہو بھی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ کیا زوردار عزت علی نوکری تو آغاز ہو ہے ساڑھی دوہزار تیئی دی پہلی آدھری دا جناب تُسی اوپنے کی اینی خوبصورت کیتی ہے بندہ نوازی تُسی ایک ہندانا جی لوہا گرم کر دیو اللہ خورتا تُسی مربانی فرمائی بڑا خوبصورت آغاز فرمایا ناظرین نوکری حمد باری تالہ تو بعد ناد دی دنیا جنات تو الاوہ کسی نو عزت نہیں ملی کلمکارنو ایک بڑا ایفاقی جا کرنو میں رفی صاحب کبلہ ہر جسم کو قد پورا میسر نہیں ہوتا ہر جسم کو قد پورا میسر نہیں ہوتا تیبا میں کوئی خود کے برابر نہیں ہوتا تیبا میں کوئی خود کے برابر نہیں ہوتا حسان نہ خسرو نہ رضا اور نہ جامی حسان نہ خسرو نہ رضا اور نہ جامی ناتوں کے بنا کوئی سخنوار نہیں ہوتا اللہ اکبر ناتوں کے بنا کوئی سخنوار نہیں ہوتا کیا بات ہے کوئی سخنوار نہیں ہوتا سخن دی ساری عزت حضور علیہ السلام دی نات نہ لے آو نات دی نوکریدہ آغاز کری سلائم کشتی سادہ کلام پیس کریں کیا خوبصورت جناب بسم اللہ ہر کرم کر دو شہے بتحا کرم کر دو شہے بتحا غموں نے مار دانا ہے میرے دل کے اندھیروں میں میرے دل کے اندھیروں میں تیرے دم سے اجانا ہے کرم کر دو شہے بتحا کرم کر دو شہے بتحا تیری رحمت کے صدقے جی رہا ہوں شاہے دو عالم تیری رحمت مل کے سسر پہ جی رہا ہوں شاہے دو عالم میں جب کرنے لگا تیری نوازش نے سنبھالا ہے میں جب کرنے لگا تیری نوازش نے سنبھالا ہے کرم کر دو شہے بتحا ہاں غموں نے مار ڈالا ہے کرم کر دو شہے بتحا گناہوں کی سیاہی سے میرا دامن ہے آلودا آلودا گناہوں کی سیاہی سے میرا دامن ہے آلودا فقط یہ ناز ہے کہ تو شفاعت کرنے والا ہے وقت یہ ناز ہے کہ تو شفاعت کرنے والا ہے ایک شاہکار ذہن شیئر میرے ذہن جاگے بسم اللہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ فقط یہ ناز ہے کہ تو شفاعت کرنے والا ہے کرم کر تو شہے بتحا حقیقت کو تری انسان سمجھے بھی تو کیا سمجھے یا رسول اللہ حقیقت کو تری انسان سمجھے بھی تو کیا سمجھے میرے آقا تیرے چہرے پہ انواروں کا حالہ ہے میرے آقا تیرے چہرے پہ انواروں کا حالہ ہے کرم کر دو سمجھے بتحا بیا سائم سے تیری شان ہو کیسے میرے آقا آقا بیا سائم سے تیری شان ہو کیسے سمجھے آقا تو ہر اونچے طو اونچہ ہے تو اونچہ ہے تو ہر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرم دیا ان دعوان تے آمین آخ دیا اسی ودنہ این پروگرام چے پہلے وقفے وال پر تسی جان دے ہو نا تسی سارے انے نبی پاک دیا یادنال جڑے ہیں نا جی ناظرین جی آئین پوری دنیا دے ناظرین دے خیر مقدم میں ایر وائی کیو ٹی پی دے سننے میریا سننے سداما داتا دین اگری لاہور تو نوکریاں دے سلسلہ سال دوزار تیئی دا پہلا پروگرام ہم دے باری طالتوں تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ناتوں اس سفر شروع ہو گیا اللہ پاکے سال بڑییں خوشیاں لے کامیابیاں لے کامرانیاں والا تے اس تحکام والا ساڑے ملک نو تے ملک دے تمام شہریاں نو نصیب فرمائے اے پروگرام دا حصہ مختصے لائیو کولاں واسطے تسی جان دے ہو تے آؤ پہلے کولر نو پروگرام جو جی آئین نو آکھی ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ جی خوش آمد دے دی آئین نو جناب پروگرام جناب دا خیر مقدم میں پشار لے یواز جی جی بابا جان کیسے آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے میری بیٹی انم کفیل بور رہی ہے جی جی بابا جان بکل بابا جان آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا کرم بیٹا جی بابا جان سب سے پہلے تو میرے سوسر کیا لیے سوسوسی دعاوں کی درخواست ہے کہ وہ کیجئے گا ان کا پیکل آئی میں وہ ایڈمیٹ ہیں ان کا کینسر کوپریٹ ہوئے تو ان کے لیے ذرا آپ سب سوسوسی دعا کریں اللہ تعالیٰ نے سہتے کام لو آج اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ صحت عطا فرمائے آمین آج جی کی فرمائش ہے بیٹا جی بابا جان میری فرمائش ہے ان کا نام لبوں پہ آئے میتھا میتھا مو ہو جائے مو ہو جائے اچھا ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ تعمیل ہوگی جی ناظرین اگلے کالر نو پروگرام جسی شامل کریں گے لو جی کالر کال چلٹائیم میں رفی صاحب تب بہترے کسی فرمائش پوری کر دی ان کا نام لبوں پہ آئے میتھا میتھا مو ہو جائے میتھا میتھا مو ہو جائے ان کا نام لبوں پہ آئے ان کا نام لبوں پہ آئے میتھا میتھا مو ہو جائے جب وہ سفر پہ جایا کرتے جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایا کرتے ان کا نام لبوں پہ آئے میتھا میتھا مو ہو جائے میتھا میتھا مو ہو جائے انسا پیارا اور نکوئی انسا پیارا اور نکوئی ان سے پچھڑ کے لکڑی روئی ان سے پچھڑ کے لکڑی روئی ان کا نام لبوں پہ آئے میتھا میتھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے ان کے بول بہاروں جیسے اور اسحاب ستانوں جیسے اور اسحاب ستانوں جیسے اور اسحاب ستانوں جیسے سبحان اللہ جناب روفی صاحب سبحان اللہ ناظرین پہلی کال بھی ہو گئی تے پہلی فرمائش بھی نہ لے گئے اندھی جناب تکمیل بھی ہو گئی تے آؤ دوجہ کورنو پروگرام چے شامل کرئیے السلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون سب کیڑی تھا تو جناب جی میں سرگو تھا تو شیخ مراد عرض کر رہے ہیں ساری ٹیونو سلام علیکم جی بسم اللہ علیکم سلام علیکم جناب تو آڈا بھی خیر مقدم خوش آمدید تے آج دی فرمائش تو آڈی شیخ صاحب جی میری فرمائی جے روفی صاحب نار پہلے دے روفی صاحب نو محمد بارہ سلام ماشاءاللہ والیکم سلام جی میری فرمائی جے سونا بول لے تے بندے سپارے کیا کہہ رہے جناب خوبصورت فرمائی جناب تو آڈی آیاتی ہووے تے سال دوہزار تئی پورے دا پورا خوشی آلہ ہووے تو آڈے باستے بڑی مربانی بہت نوازش اگلے کالر نو اسی ناظرین شامل کرنے ہیں تے جی کالر نئی دستے آپ تے پھر اسی اسی کلام شامل کرنے ہیں غالباں کالر نئے جناب ساڈے نال تے اینہ نو پروگرام اسی جناب جگہ دینے ہیں کالواستے السلام علیکم وعلیکم السلام جی بسم اللہ بسم اللہ خوش آمدید آہ وہ ملی برمان السلام علیکم میں کہہ رہی تھی کہ میری یہ رسویر سے کہ میرے بابا کی تربیت صحیح نہیں ہے ان کا بائی پاس ہوگا اللہ اکبر بیٹے آپ اپنا نام بھی بتائیں اپنے شہر کا نام بھی بتائیں میرا بیٹا پہلے تو ان کے لئے دعا کیجئے اچھا میرا بیٹے میرے چندہ آپ کا نام کیا ہے میرے بیٹے کا آمنا میرا نام ہے اوہ میری بیٹی ہے آمنا سکھر سے ماشاءاللہ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں ہماری بیٹی آمنا آپ کونسی کلاس پہ ہیں اب اسکول نہیں جاتے ہیں میٹرک آج دعا تو انشاءاللہ آپ کے بابا کے لئے ابھی ہم کرتے ہیں رفی صاحب سے میں کہتا ہوں انشاءاللہ وہ ہاتھ بلند کرتے ہیں دعا کے لئے تو آج آپ کی نات کی کونسی فرمائش ہے کونسا کلام آپ سننا چاہتے ہیں آپ اور آپ کے گھر والے بس دعای میں گا نہیں جائے کہیں کہیں بیٹے ہم سن رہے ہیں حسی ربی حسی ربی جب بھی نہیں ہے چلے بیٹے ہم دعا میں شامل کرتے ہیں آپ کے نام سے حسی ربی جلاللہ معافی قلدی سلامت رہے ہیں آپ آپ کا تلفز بھی بہت اچھا ہے مخارج بھی بہت اچھا ہے مجھے بتاؤ آمنا یہ آپ کو آتی ہے تینکیو تینکیو پیڑی کول کا وقت ختم ہو گیا ٹھیک ہے بیٹا لو جی رفی صاحب پہلے تھا اے ساڑی جی دیتی ہے آمنا سکھ کر تو اے دے والد واسطے رفی صاحب پہلے ایک جملے دی دعا تھا ناظرین اگلے کولر نے اسی انشاءاللہ فرمائش کر رہے ہیں لیکن پہلے کولر نے پروگرام اسی شامل کر لیے اسلام علیکم ملک سلام جی کون صاحب کیڑی تھا تو جی جڑا آلے تو ملک نائم صاحب جناب ملک صاحب تو اڑا خیر مقدم جناب جی آیا نو ساتھ بسم اللہ اللہ ہی سلامت رکھے بڑی بڑی نوازش بڑی بندہ نوازی تو آلی مدینہ دی مدینہ دی تڑ پہ تے رفی صاحب ساڑے استاد نے میرے سلام علیکم علیکم جی کون سپ کیڑی تھا تو جی جی میں میاں والی سے بڑھ ہوں وہاں بچنا میاں والی سے وہاں بچنا سے جی جی بلکل ٹھیک تو آڑے ناد ہی ہونسا مجھ آگئی ہے تے آج تسی کیڑی ناد سنوں گے جناب روفی صاحب کو لوں تو آڑی کوئی فرمائش ناد دی عبدالکریم صاحب میں جی سوکھی جی ناد کریم صاحب انہ نے زبانی یاد کرنی ہے تسی سوکھی جی کو ناد سنا دو ٹھیک ہے بیٹا لو جی کریم صاحب انشاءاللہ سوکھی جی ناد تو آنو انشاءاللہ انہیں سنا دینے ایک کالر اور نے جی روفی صاحب ساڑے نال تے اے نانومی پروگرام دائی سا بنائی ہے سلام علیکم جی بسم اللہ کون سب کیڑی تھا تو جی ہاں جی بنارہ سناد سے احساس انشاءاللہ جی بسم اللہ ذرا ایک دفعہ دوبارہ ارشاد کرو جی تو آڑی گالدی سمجھ نہیں آئی شاید کو تھوڑا جا لائنچ ایشو ہے پھر فرماؤ ہاں جی محمد بنا رہا سناد سے احساس انشاءہ تو ہاں جی صاحب گل کر دے پہنے شہر دا نا دوبارہ دا سیو آج شاید کو تھوڑا جا ایشو ہے چوہ احساس انشاءاللہ تو سی فرماؤ ہاں جی صاحب آج ناد دی فرمائش کیڑی تو آڑی میٹھے 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 میرے محمد کا نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد جی آج صاحب انشاءاللہ پیش کرنے ہیں جناب جناب دے حکمتی تعمیل کرنے ہیں جناب لو جی روفی صاحب کالر ایک فیر ہے انہیں تے انہوں نے شامل کاری لے گئے بڑی ٹھانڈ جی کالا ہا رہی ہے انہیں تے وہ نہ ہوئے فیر کی تے پہلی پون چھڑ کے جناب آت سے کناب پہ اسلام علیکم اللہ علیکم سلام جی بسم اللہ کون صاحب کڑی تھا تو جی جی میں غلام یاسین بات کر رہا ہوں بکار سنی غلام یاسین صاحب بھکر تو گال کرنے پہنے جی ماشاءاللہ یاسین صاحب خوش آمدے دناب دناب نو خیر مقدم کرنے گے آپ داتے آج ناد دی کڑی فرمائش ہے تو آڑی پروگرام چکڑے کلام دی فرمائش ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا جی بسم اللہ صل اللہ علیہ نبی جنال کریم شاکی کوئی نہیں لہو جی رفی صاحب ادھے نالی کیونکہ ویلا ہو گیا ہے ساڑے وقفے دا تی کیونکہ کالنج کافی تیم لے نہیں جی میں پہلے بھی ساں تھوڑا جا دے ہونتے نماز آلے ناظرین پروگرام چک وقف ہے کیونکہ تھوڑا جا کچھ ٹیکنیکل ایشیوز بھی پروگرام چاندے نے باز کت کالنج اندھیا نے انتظار کرنا پہندا ہے تی کالنج کافی وقت لگ گیا ہے تی ساڑے اے سیکمنٹ دا ویلا ہو گیا ہے پورا پر تسی جاندے ہو نا کہ تسی ہمیشہ وقفے جانے ہیں نبی پاک دیا یادہ نال جھوڑے دیا جی ناظرین تو اڑا ایک دفعہ پھر خیر مقدم سونے میری سونلے صدامہ داتا دین اگری لاہور تو فرمایشان دا سلسلہ اسی پورا کرنا ہے جناب تی تیزی نال اسے اپنے کام دی تعمیل والوادنے ہیں جی رفی صاحب اس پر لا سوڑا بولے تے بندے سپارے مرے آخوادی گفتار میں کو سوڑا بولے تے بندے سپارے سوڑا بولے تے بندے سپارے میرے آقا ہی کفتار بے کھو بیریانے بھی تاریف کی تھی کملی والے دا کردار بے کھو سوڑا بھولے تے مڑھ دے سپارے میرے آقا ہی کفتار بے کھو بے زبانہ نوکل میں پڑھائے اچھے سرنی میں آن دیکھر آئے گورے کالے برابر پٹھائے گورے کالے برابر پٹھائے شاہے پتھا دا دربار بے کھو سوڑا بھولے تے مڑھ دے سپارے سوڑا بھولے تے مڑھ دے سپارے میرے آقا دی گفتار بے کھو ملک نین صاحب جڑا مارت اگلی فرمائے کی فرمائے کی روت لنگ گئی پھر پہارا دی اجے جتھی آمدی نے ہوا یا نہیں روت لنگ گئی پھر پہارا دی جے چنگ عادی ملزوری یہ دسو مندے آدھا تھا آن کے لائے اسی مندے آدھا تھا آن کے لائے اسی مندڑے آ پر ہاں تیرے اسی مندڑے آ پر ہاں تیرے خصہ اور کسے سکنا یا نہیں روت لنگ گئی پھر پہارا دی روت لنگ گئی پھر پہارا دی جی روپی صاحب اگلی فرمائے کی اگے جناب عبدالکریم صاحب میاں والی تو ہوں انہوں نے کچھ سوکھی جنات سنا دی انتخاب تو اسی کرنا جی سوکھی جنات دا ہائی 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 سوڑے میں یہ سوکھی جنات دے سوڑے آم میری آسو ملے سدا تھوڑے دن پہلو جیز میں کتیسی ویراث سی نیور سال دی آخری رات داتا داتا صاحب دے محفل سی تو میرے کول ہی نے ایک بچہ بیٹھا ہویا تو انہوں رو کے کہن لگا رفی صاحب اوہ نا سنا دیو آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسے ہیں میں مدینہ نہیں دیکھیا اتھی سٹیج تو جڑا میز بانسی اتھر اسوسیٹ انہوں نے کہا بیٹا میرے بولوں ٹکٹ تو لے جا تو آ کے پھر سانوں دس شہر مدینہ کیسے ہیں اللہ حمد والا لی محمد ناظرین شاید اسے واسی لوگ آگتے ہیں کہ پتا کوئی نہیں ہوں دا بندینوں کی کڑی کڑی کرمہ لی ہے کہ قبولیت والی ہے بہرحال دعاویں مانگ دیا رہا کرو دوزار تیدہ پہلا پروگرام سی میں ایک مختصر جا پیغام نشر کرنا آخر تے دو فرمایشیں سان کنی یہی نہیں بلکہ تیر ساری ہیں سان کہ ان رفی صاحب انشاءاللہ آخری اس پروگرام دا کلام پیش کرنگے پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام پھر ملاقات ہوئے گی رفی صاحب کبلا پیغام میں آپ دی توجہ اور دعا دے سائدے تھلے میں انشاء کرنا چاہنا رشتوں کی یہ نازک دوریں توڑی تھوڑی جاتی ہیں رشتوں کی یہ نازک دوریں توڑی تھوڑی جاتی ہیں اپنی آنکھیں دکھتی ہوں تو پھوڑی تھوڑی جاتی ہیں اپنی آنکھیں دکھتی ہوں رفی صاحب کبلا میرے کریم آقا نے فرمایا ایسی ہے کہ جڑا تو آرنال تعلق توڑے تسی جوڑیا کرو جڑا محروم کرے تسی عطا کریا کرو کہ آج سارڈا کیو ٹی وی بلو پیغام ہے رشتوں کی یہ نازک دوریں تھوڑی تھوڑی جاتی ہیں اپنی آنکھیں دکھتی ہوں تو پھوڑی تھوڑی جاتی ہیں یہ کانٹے یہ دھوپ یہ پتھر ان سے کیسے ڈرنا ہے یہ کانٹے یہ دھوپ یہ پتھر ان سے کیسے ڈرنا ہے راہیں مشکل ہو جائیں تو ان چھوڑی تھوڑی جاتی ہیں راہیں مشکل ہو جائیں تو چھوڑی تھوڑی جاتی ہیں چھوڑی تھوڑی جاتی ہیں اللہ کریم رشتیاں دا احترام تجڑے کم ٹوٹے نے انہوں جوڑن دا احتمام ایس سالچ سانو نصیب فرما دے وے روفی صاحب اس کو گھلام دا آج دی کڑی ہیں دا آخری کلام پیش کرنا غلام یاسین صاحب بھکر تو امجد صاحب پشابر تو عبداللہ مٹھیال تو تیک حاجی صاحب سانجی انہوں نے بھی کڑے شہر تو سن حاجی صاحب بھلا بھکر تو جی نہیں بھکر تو تا غلام یاسین صاحب ہاں ایک اور حاجی صاحب ہاں چلو جی تو بھی سانجی اچھا روفی صاحب میں نے یاد آگیا محمد فاروق صاحب جنہیں ٹیکنیکل مینجر نے انہوں نے بہنوی دا پچھلے ہفتے انتقال ہوئے ہیں منیر احمد صاحب آپ دا تعلق کراچی دنال سی کہ تسی دعا فرماو کہ ناظرین اللہ رب العزت اپنے کریم محبوب دے صدقے انہوں نے غریقے رحمت فرمائے آمین 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 بھر بھی جنہیں فوت ہوگئے ہیں اللہ سارے اندھی کامل بخش فرمائے بسم اللہ محمد کا نام ایک اور فرمائشی ہے میرے نماز احادی بھر فرمائشی ہے انہوں بڑا پسند دے مویچے ازام کرو جی بسم اللہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام جس نے آکے سوارا ہے دارین کو جس کی رحمت یہ رہاں پا ہے آمین کو جس کے دم سے بھی یہ رونت کے اے تمام اُن پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلا بیٹھا بیٹھا اے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام وہی حسنی حسینی چمن کے پور نورِ مولا حلی جانے سہارا بطور جن کے نانا رسول خدا سی مقام اُن پہ لاکھوں کروڑوں درود درود و سلا جی میٹھا 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 ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام لامکہ کے پنے ہیں وہی تو مکی جن کے نالے کو چون میں عرش پری جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے سیدی کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے مہرش جی کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے سوڑے آ میری آ سوڑے لے صدا سوڑے ہے میرے سوڑے سوڑے سوڑے